اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتہ آگلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان چمن پاک سے مینسیپل کارپریشن عملہ بیباس سڑک پر گندہ پانی بہنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ چمن مردہ کاریز روڈ کے علاقے خاص نورانی مسجد کے آس پاس کے علاقے کا سیوریج کا نظام ناکارہ ہو جانے اور جگہ جگہ بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بلوچستان چمن سے ہمارے ایس ایم نیوز کے بیوروچیف حبیبولہ بیشر دوست سے جی حبیبولہ کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس عجیب الکل منسفل کمپریشن عملہ بیباس سڑکوں پر گندہ فانی بینے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ چمن مردہ کاریز روڈ کے علاقے خاص نورانی مسجد کے آس پاس کے علاقے کا سیوریج کا نظام ناکارہ ہو جانے اور جگہ جگہ بند ہونے سے گندہ فانی بازار میں بینے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مین بازار میں سورج نظام اور نالا بند ہونے سے قربی دہات کا گندہ فانی مین روڈ پر بینے لگا جسے محلے والوں اور دگر افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقائی ذرا کے مطابق مین سورج کا نظام گزشتہ کئی مینوں سے بند پڑا ہے جس کی وجہ سے قربی دہات مالا خانون کے آس پاس علاقوں میں گندہ فانی شہر میں داخل ہونے سے فیدل چلنے والوں اور محلے والوں کو سخت مشکلات درفیش ہیں جبکہ سڑک پر گندہ فانی جمع ہونا روز کا معمول بن گیا اور سڑک نالا کا منظر فیش کر رہا ہیں سماجی علاقوں نے بدبو اور تحفین فیلنے سے وبائی امراض پٹنے کا خچہ ظاہر کیا جبکہ شہریوں نے چمن شہر سے منتخب وزراء سمیت مقامی نظامیہ سے پوری طور لوٹس لینے کی گزارش کی ہیں بہت شکریہ حبیبولا ہمیں تفصیلہ سے اگاہ کرنے کے لئے